قائدِ آزم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں اب یہ جو فرمایا ہے وہ سنجیجے تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنہ ہوتا ہے یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلہ اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان موجود میں آئے اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشتہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی باقیار وہ احرام ہوتا ہوں مکاہ جادر قیمہ اور احادیت سے جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام پائی گیا اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دی اور غلبہ بالآخر اسلام کا ہوگا اور اسی ظلمے کا نقطہ آغاز پاکستان سمار ہوگا تاریخ کے اثر جمن کے مالی اگر بنانے مغافق اپنا شعار ابھی جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کا جمن سے روٹھی بہار اور مجھے لیشعب ودادر لیقل ربک للاورد ندار جانب کے مجھے ملوک ے